نو منتخب صدر عاصف علی زرداری آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے تقریب حلف برداری شام چار بجے وارن صدر میں ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزی سا نو منتخب صدر سے حلف لیں گے عاصف زرداری بھاری اکثریت کے ساتھ دوسری مرتبہ صدر مملکت منتخب ہوئے حکم اتحاد کے امیدوار عاصف زرداری نے چار سو گیارہ اور سنی اتحاد کانسل کے محمود اچھکزئی نے ایک سو اکیاسی ایکٹورل ووٹ حاصل کیے صدافتی الیکشن کے لیے پارلمنٹ اور چاروں صبحی اسمبلیوں میں پولنگ ہوئی سندھ پجاب اور بلوچستان اسمبلی میں عاصف زرداری اور خیبر پختون خواہ اسمبلی میں محمود اچھکزئی نے میدان مارا جے یو آئی اور جماعت اسلامی نے الیکشن کا بوائکاٹ کیا قائد نون لیگ نواز شریف کا صدر عاصف زرداری سے رابطہ دوسری بار صدر مملکت منتخب ہونے پر مبارک بات دی عاصف زرداری کا اظہار تشکر ملک کو درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق دونوں رہنماؤں کے درمیان آج ملاقات ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کی زرداری حاؤز آمد نو منتخب صدر کو مبارک بات نیک خواہشات کا اظہار کہا عاصف زرداری وفاق کی مضبوطی کی علامت ہوں گے وزیراعظم پنجاب مریم بنواز نے بھی مبارک بات دی کہا پاکستان خپے کا نعرہ لگانے والی شخصیت کا صدر منتخب ہونا ملک کے لیے اچھا ہے عاصف زرداری کے صدر منتخب ہونے پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جشن جیال خوشی سے نحال پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکٹیریٹ میں بھی آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کارکنان کے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے جیہ بھٹو کے نعرے نئے دور کا آغاز ہے ایک اچھی بات ہے ایک اچھی روایت پڑ گئی ہے ہم نے ایک دوسرے کو سنبھالنا ہے کسی نے سے پریزیڈنٹ مرنا تھا دیویل پرسن ہے اوزرداری محصول بارک بات دینے وہاں گیا وہ نہیں تھا نویت کمر رضا ربانی جو سینئر بیٹے تھے ان کو میں نے مبارک بات دی اپوزیشن کے امیدوار محمود اچکزی نے صدارتی انتخابات کو شفاف قرار دے دیا کہا پہلی بار صدارتی الیکشن میں نہ کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا یہ نئے دور کا آغاز ہے بولے خیبر پختونخواہ اسمبلی سے تمام ووٹ ملے لیکن اپنے صوبے کی اسمبلی سے ایک بھی ووٹ نہیں ملا بولے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ ڈالنا چاہیے تھا ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا ابھی ہمارا امتحان شروع ہوا ہے ہمیں بڑے اہم ہوتا ہے آئینی اردوں پر غیر آئینی طرز عمل زکناتی ہوئے اس پر بڑا جمان ہونا آئین کی فامانی ہے پولیج بلکل کمپلیٹ نہیں ہے بار ہاں بار ہم نے اس پر اوبجیکشن اٹھایا ہے پرائیم منسٹر کے الیکشن کے دوران ہم نے شابہ شریف کے کاغذر نامزدگی کو چیلنج کیا تھا پی ٹی آئی نے صدارتی الیکشن مسترد کر دیا باریسٹر گوھر نے کہا کہ آئینی عہدوں پر غیر آئینی طریقے سے براجمان ہونا آئین کی پامالی ہے آصف زرداری کی جیت جمہوریت کیلئے اچھا شگر نہیں ہوگا عمر یوب بھولے فارم سنتالیس والے لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں معاشی حالات ٹھیک نہ ہوئے تو مایوسی پھیلے گی سینٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناکے باوجود حلف لی ناپسوسناک ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے تک یہ الیکشن متنازع تصور کیے جائیں گے جالی اسمیلیوں میں ہونے والا صدارتی انتخاب بھی ناجائز اور غیر جمہوری ہے وزیر آزم اور کابینہ جالی الیکشن کی بنیاد پر عہدوں پر قابض ہیں امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کی تنقید کہتے ہیں منڈیٹ چوری کے نتیجے میں آنے والی حکومتیں عبامی مسائل حل نہیں کر سکتی یہ جب جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ہم نے ایڈوائز کیا اور ٹو تھارڈ ویجورٹی سے پارلیمنٹ نے کی یہ سب آپ انشاءاللہ پارلیمنٹ کرے گی رفاقی کا بھی نام کون ان کون آؤٹ وزیر آزم شہباز شریف نے مشاورت مکمل کر لی ابتدائی طور پر بارہ سے چودہ وزراء کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ عساق دار اتاولہ تارڑ خاجہ آصف ایسن اقبال کے کابینہ میں شامل کے جانے کا امکان محمد اورنگزیب شمشاد اختر جلیل عباس جلانی کی بھی شمولیت متوقع پہلے مرحلے میں وزارت خزانہ وفاقی کابینہ میں کون ان کون آؤٹ وزیر آزم شہباز شریف نے مشاورت مکمل کر لی ابتدائی طور پر بارہ سے چودہ وزراء کو کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ عساق دار اتاولہ تارڑ خاجہ آصف ایسن اقبال کو کابینہ میں شامل کی جانے کا امکان محمد اورنگزیب شمشاد اختر جلیل عباس جلانی کی بھی شمولیت متوقع پہلے مرحلے میں وزارت خزانہ وزارت خارجہ وزارت تبانائی وزارت منصوبہ بندی وزارت داخلہ کے قلمدان سوپے جائیں گے وزارت اطلاعات وزارت نچکاری اور دیگر اہم وزارتوں کے وزراء مقرر کیا جائیں گے ناموں کا اعلان آج شام کیا جائے گا سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا عمر ایوب کا نام سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے آفس میں جمع کروایا گیا لیڈر آف اپوزیشن کا نام ملک آمیر ڈوگر نے جمع کر آیا اوپر جو کیسز ہیں وہ کیسز عدالتوں میں لڑیں اگر عدالتوں کو رہا کر دیتی ہیں تو بسم اللہ ہمارے اوپر کیسزوں نے بنایا تھے ہم نے عدالتوں میں لڑے تھے عدالتوں نے ہمیں رہا کیا کبھی رہا کیا کبھی نہیں رہا کیا بانی پی ٹی آئی کیسز کا سامنا کریں اگر عدالتیں انہیں رہا کر دیتی ہیں تو بسم اللہ خاجہ عاصب کے گفتگو کہا ہم بھی عدالتوں میں کیسز لڑ کر بری ہوئے قانونی عمل کو ملکی حالات سے مشروط نہیں کیا جا سکتا تمام جماعتوں کو معیشت پر مل بیٹنے کی آفر کی تھی مصلاح افواج کو دشمن کی کسی بھی مہم جوئی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے پاک افواج مادر وطن کی سلامتی کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی رہیم بیار خان میں شمشیر سہرہ مشکوں کے معینے پر گفتگو مشکوں کا مقصد جنگ میں پیشاورانہ مہارت کو بڑا ہانا ہے مشکوں میں الیکٹرونک وار فیر صلاحیتوں سے بھی استفادہ کیا گیا پاک فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں کی بھی مشکوں میں شرکت جا آپ سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ اس میں فخر محسوس کریں اپنے بچوں کو پنجابی سکھائیں انگریزی سکھائیں بلکل سکھائیں کیونکہ دابلا کرنا ہے اردو بھی سکھائیں ہماری قومی زبان ہے سب کو بولنی چاہیے لیکن پنجاب کی پنجابی زبان بچوں کو سکھائیں اپنے بچوں کو دیگر زبانوں کے ساتھ پنجابی ضرور سکھائیں وزیراعالہ پنجاب مریم نباز کا پنجاب کلچرل ڈے کی تقریب سے خطاب کہا پنجاب دل والوں اور صوفیہ کرام کی دھرتی ہے دنیا بھر میں لوگ اپنی مادری زبان بولنے پر فقر کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزرستان میں دو الگ الگ کاروائیاں دس دہشت گرد حلاق تین زخمی پہلے انٹیلیجنس بیزر آپریشن میں چار دہشت گرد مارے گئے کلیرنس آپریشن کے دوران مزید چار دہشت گردوں کو حلاق کیا گیا دوسری کاروائی پاک افغان بارڈر کے قریب کی گئی آئی اس پیار کے مطابق پانچ دہشت گردوں نے در اندازی کی کوشش کی جھڑپ میں دو دہشت گرد جہنم واصل تین زخمی ہو گئے کیٹی بندر کے قریب کشتی حادثے میں لاپتہ تین افراد کی لاشیں مل گئیں لاشیں اجامڑوں کے قریب سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئیں مقامی ماہی گیروں کی اطلاع پر میری ٹائم سیکیورٹی نے لاشیں نکال لیں گیارہ ماہی گیر تاہا لاپتہ سرگودہ میں ٹیچر جلاد بن گیا سبق یاد نہ کرنے پر مار مار کر نوی جماعت کے طالب علم کی جان لے لی اہل خانہ کے مطابق ٹیچر فہد کے تشدد سے سمی اللہ کی ٹانگ دو جگہ سے ٹوٹی ریڈ کی ہڈی بھی فریکچر ہوئی بچہ اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم تھوڑ گیا ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نواخر کا نوٹ اسٹیلیا کمشنر سرگودہ سے فوری ریپورٹ طلب کراچی میں ڈاکو راج، بفر زون، کورنگی، نازم آباد اور احسن آباد میں ٹکیٹی مضامت پر پانچ افراد زخمی، گارڈن میں مبینہ پولس مقابلے میں دو ڈاکو مارے گئے نیو کراچی تین نمبر پر مزار کے ہاتھے سے ایک شخص کی پھندہ لگی لاش ملی ہب میں ٹرافک حادثہ ناکہ کھارڑی کے قریب ٹرک اور ہائی روف میں ٹکر افسوسناک واقعے میں پانچ افراد جامبہ حق چار زخمی، زخمیوں کو سیول اسفتال منتقل کیا گیا مغربی سسٹم کی بلوچستان مینٹری مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے بالائی اور وسطی سندھ میں آج سے پیر تک تیز ہباؤں اور گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع پنجاب میں بھی بادل برسنے اور چند مقامات پر جالہ باری کی پیش گوئی خیبر پخونخواہ، گلگت بلتستان، مری اور گلیات میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برپباری کا امکار ہے پاکستان میں پہلا روزہ منگل کو ہونے کا امکان ماہر رمضان کا چاند پیر کو نظر آ سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے وقت چاند کی عمر 28 گھنٹے سے زیادہ ہوگی وستی اور زیرین سندھ کے علاوہ بلوچستان میں مطلع ساپ ہوگا بالائی علاقوں میں مغربی سسٹم اور مطلع عبرالود ہونے کے سبب موسم چاند کی رویت کے لیے زیادہ سازگار نہیں ہوگا غزہ پر اسرائیلی ظلم و ستم جاری مزید اسی سے زائد فلسطینی شہید ایک سو بائیس زخمی ہوگئے غزہ کے پچاسی فیصد آبادی کو خوراک پانی اور عدویات کی شدید قلت کا سامنا رمضان سے قبل جنگ بندی کی کوششیں ناکام امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں غزہ میں فوری جنگ بندی مشکل ہے تشویش ہے کہ اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو مشرقی بیت المقدس میں کشیدگی اور تشدد میں اضافہ ہوگا متحدہ عرب امارات کی ریاستوں میں شدید بارشیں نشہ بھی علاقے زیر عاب نظام زندگی متاثر یو اے ای اور سکوٹ لینڈ کا ون ڈے میچ منسوخ دبائی میں موسم کی خرابی کے باعث کئی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے چاری کراچی کنگز نے لاہور کلندرز کو تین وکٹوں سے شکست دے دی کنگز نے ایک سو اٹھتہ رنز کا حدف آخری گیند پر حاصل کر لیا ٹیم سیفرٹ نے چھتیس جیمز ونس نے بیالیس اور کپتان شان مسود چوبیس رنز سکور کیے مشکل وقت میں ٹیم کو میچ جتوانے والے عرفان خان مین آف دی میش قرار سولہ گیندوں پر پینتیس رنز سکور کیے ملک کی معینہ زدکارہ ماہرہ خان کے برقہ پہن کر وہاولپور میں سیر سپاتے بازار میں گھومتی پھرتی خریداری کرتی رہی دوستوں کے ساتھ رکشے کی سواری کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل اور زومبیز سے زیادہ خطرناک زیادہ محلک ایکشن اور تھرل سے بھرپور جنوبی کورین مووی پیراسائٹ کا ٹریلر جاری فلم آٹھ اپریل کو ریلیز کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے